السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو پٹارا بار بار حلیمہ کو بول رہی ہے تم نہیں جاری تم نہیں جاری تم نہیں جاری اور وہ بھی نئی 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 وہ بھی سوچ رہی ہوں گی نا جانے دے رہی نہیں ہے نوکر بنا کے رکھی ہوئی ہے اور پھر بار بار سوال کرتی ہے تم نہیں جاری پٹارا اتنی ہے نا یہ چاپلے پھنے کرنے کی نا جرورت نہیں ہے سمجھ آئی ابھی دیکھو کہ فوجیہ کو بلا کے کام پہ رکھی ہوئی ہے اس کو شرم ورم آتی ہے فوجیہ کی تو اسکول چل رہی ہو رہی ہے ہاں اس کا ابھی اسکول چالو ہوئے گا لیکن اس کو ضرورت ہے نا تو اسکول وغیرہ سب گیا بھاڑ میں یہ اپنے کام کے لیے اپنے آرام کے لیے اپنی عیاشیوں کے لیے دوسروں کے بچوں کی اسکول تکے خراب کر دیتی ہے لیکن یہاں پہ گلتی ہے نا ان کے ماں باپ کی یہ لانت ہے اسے ماں باپ کے اوپر جو بچوں کی پڑھائی کو اگنور کر کے اس کے گھر میں اپنے بچے کام کے لیے چھوڑ دیتے تو جب تو ایک لڑکی کو بلا سکتی ہے اسکول کو چھڑوا کے اپنے گھر کے کام کے لیے تو تو بار بار حلیمہ سے کیا پوچھ رہی ہے تم نہیں جاری تم نہیں جاری تم نے رکھی ہوئی ہے اس کو کام کے لیے تو پھر ایسے کیوں پوچھ رہی ہو مطلب یہ جتانا چاہتی ہو کہ وہ بہت پیار کرتی ہے وہ جانا نہیں چاہتی ہے ارے لانا تے پٹارا تھوڑی سی شرم کر لے باقی اپنے گھر کا کورا کچھرا ان لوگوں کو گونی میں بھر کے دیئے اور دکھا تو ایسے رہی ہے کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کیا دے دی ہوں جو اچنا سارا سامان لے کے جارے کل کو بیٹھیں گی بولیں گی کہ دیکھو ان لوگ نے گونی بھر بھر کے لے کے گئے تھے میری کمبل چوری ہو گئی میری ٹوپ چوری ہو گئی میرا کرتا چوری ہو گیا میرے داگینے چوری ہو گئے بلیں گی چھپا کے لے کے چلے گئے آج تو چلو ان کو چھوڑ کے آنے کے بعد میں تحریف کر رہی تھی کہ بڑے ایماندار ہے بہت اچھے ہیں میرے ماموں کے بچے ہیں یہ ہے وہ ہے مجھے اتنے لوگ ملے سبھی نے مجھے دھوکہ دیا لیکن یہ دونوں میاں بی بھی بہت اچھے تھے بہت میرے ساتھ میں وفادار تھے یقین اگر ان لوگ واپس نہیں آئیں گے نا پھر ان کے اوپر لگائیں گی الزام جیسے پہلے لگائی تھی ایبرو مڈوانی کے ٹیم پہ جو اس نے ڈراما کی تھی وہ ٹیم پہ فاروق اور جو جھاڑو علی چڑائل اس کے گھر میں نوکر کی طرح رہ رہے تھے اس کا گھر سمال رہے تھے گھر کا کام کر رہے تھے اور جب ان لوگ چلے گئے نا اس کا کام نکل گیا یہ دوبائی بھائی گھوم کے آ گئی پھر اس نے کیا کی ان کے اوپر الزام لگا دی جب اممہ آ گئی نا اممہ کے آنے کے بعد میں اس نے الزام لگا دی یہ چھوڑی ہو گیا یہ برطن خراب ہو گئے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جو عورت سگی بھابی کو نہیں چھوڑ رہی ہے تو یہ ان کو چھوڑ دیں گی ابھی تاریف کر رہی ہے کیونکہ جو بار بار یہ پوچھ رہی تھی نا آپ لوگ آو گے کے نہیں آو گے کے نہیں تو اس کے لیے ابھی تاریف کر رہی ہے جب اس کو کنفرم ہو جائیں گا نا کہ ان لوگ نہیں آئیں گے پھر یہ کریں گی برائی پھر ان کے اوپر لگائیں گی چوری کے الزام اتنی کوئی یہ گری ہوئی عورت ہے اب بتاؤ بار بار رمضان کو بھو رہی ہے تم کیوں جا رہے ہو تم بھی نانی سے ملنے جا رہے ہو تم کیوں جا رہے ہو چلو انیتہ تو جا رہی ہے تم کیوں جا رہے ہو مطلب اس کو رمضان کی کتنی زیادہ فکر ہے کہ وہ نہ جائے بھلے ہی انیتہ چلی جائے لیکن رمضان نہ جائے اچھا اس کو جب ضرورت ہے تو یہ بلتی ہے کہ میں تو اس بین کو نہیں چھوڑوں گی میں تو پوری جمعیداریاں نبھاؤں گی میں تو نہیں اس کو یہاں وہاں جانے دوں گی میں تو نہیں چھوڑوں گی اس کو یہ نہیں سمجھ رہا کہ انیتہ کی جمعیداری ہے رمضان رمضان کی جمعیداری ہے انیتہ تو وہ وہاں پہ اس کو جا رہی ہے اگر وہ گاؤں جا رہی ہے تو یہاں پہ رمضان کا بنتا ہے نا کہ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے جائے صحیح سلامت چھوڑے اس کو گھر پہ لے جا کے نئی اس کا مطلب ہے صرف میرا خیال رکھو میری جمعیداری نبھاؤ سب جنے اپنی اپنی بیویوں کا خیال مت رکھو ابھی یہی گاؤں جاری ہوتی تو کیا اکیلے چلے جاتی بچے لے کے ابھی دیکھیں آپ لوگوں نے پٹارا اکیلے بچے لے کے کہیں گئی ہوئیں گی کہیں نہیں جاتی ہے لیکن دوسرے مرد اگر اپنی بیوی کے پرتی فرج نبھائیں گے نا تو ان کے موہ میں کیمرے ڈال ڈال کے تم کیوں جا رہے ہو تم بھی نانی سے ملنے جا رہے ہو بے شرم عورت ویسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب اس کی امی بھی جاری تھی نا تب بھی یہ ایسے ہی کر رہی تھی ہمی واپس آگی ہمی واپس آگی اور ابھی یہ انیتہ کے اور رمضان کے پیچھے بھی ایسے ہی پڑی تھی اتنے اتنے سے بچوں کو پوچھ رہی ہے انیتہ کے کہ واپس آگی واپس آگی ارے پٹارہ بس کر دے اتنی کیسے تو دوسروں کے پر ڈیپینڈ رہتی ہے مطلب کہ یہ عورت سے ایک دن گھر کا کام نہیں ہوتا ایک دن یہ عورت سے کچھ نہیں ہوتا ہے ان لوگ گئے بھی نہیں ہیں ایک دو دن پہلے ہی اس نے فوجیا کو اکرا کو اور جھاڑوالی چڑیل کو بلالی بتاؤ پھر بولتی ہے کہ میرے پار ٹائم نہیں ہوتا انیتہ اور رمضان صرف میری ہیلپ کے لیے تھے وہاں پٹارہ کام چور باقی ایک وہ جیسے سنڈے بجار جمعہ بجار میں ملتا ہے سو دیڑ سو روپے کا ویسا بیگ دیئے انیتہ کو یار اتنا کیش کروائیے گھڑی گھڑی دکھاتی ہے نیا بیگ لے لی نیا بیگ اٹھا لی نیا بیگ ارے ہاں پٹارہ سب کو پتا ہے کہ وہ چندی سا بیگ تو نے دیئے بس کر دے کتنا جتائیں گی کسی کے لیے اتنا سی بھی اگر یہ کر دیتی ہے نا جبکہ سامنے علے کا اتنا سارا ہوتا ہے سامنے علے کا ہجار پرسنٹ ہوگا اور یہ ایک پرسنٹ بھی کسی کے لیے کریں گی تو اتنا جتائیں گی جس کی کوئی حد نہیں ہے شرمی نہیں آتی ہے عورت کو دے کے اتنا جتائیں گی کہ سامنے علے کو شرمندہ کر دیتی ہے مطلب وصول کر لیتی ہے بتا بتا کے بول بول کے تانے دے دے کے شرمی نہیں ہے اس کے اندر خود اتنا لیتی ہے لوگوں سے وہ نہیں بتائیں گی وہ چھپا چھپا کے رکھتی ہے اور یہیں کہیں سے بیگ اٹھا کے لے کر آئیے پاکستان سے ہی لیے اور تھائیلینڈ کا بیگ ہے بول رہیے چل جھوٹی مکار عورت یہاں پہ آنے کے بعد میں اس نے جتنوں کو بھی گفٹ دیئے نا وہ ساری گفٹ اس نے نا یہیں سے لے کے دیئے کوئی اس نے تھائیلینڈ سے لاکے نہیں دیئے باب کی بھائی نوکروں کو بھی نہیں چھوڑتی ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے کیمرہ دے دیتی ہے گونچو کے ہاتھ میں گلے مل رہی ہوں گلے پڑھ رہی ہوں ہر چیز کا کانٹینٹ بنانا ہر چیز کی ویڈیو بنانا اس کو کیش کروانا تنی گھٹیا عورت ہے پٹارا کتنی تو کوئی گھٹیا ہے جب تلک کے اس کو کلیپ بنانا تھا کھڑے رکھ کے ان سے بات کیے جاریے ڈرامے کیے جاریے بچوں سے سوال کیے جاریے انٹرویو لے رہیے جیسے اس کی کلیپیں بن گئی چلے چلے چلو پھر ٹیسن پہ جا کے الگ سے ڈراما کر رہی ہے گونچو کیمرہ لے کے کھڑا ہے گلے مل کے دکھا رہی ارے بس کر دے پٹارا یہ سارا ڈراما ہے نا جب تُو سعودی سے واپس آ رہی تھی کیسے گلے لگ لگ کے اپنی بہن سے رو رہی تھی اپنی ماں سے گلے لگ لگ کے رو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ باپ رے باپ آ جائے کتنا پیار جتا رہی تھی بعد میں کیا پتا چلا وہاں جا کے بہن کو ڈنک مار کے آئی تو یہ جو پیار والا تو جو کلیپیں بناتی ہیں گلے مل مل کے تعریفیں کرنا رونا دھونا کرنا یہ جتانا کہ میں تو بہت پیار کرتی ہوں تو یہ سب ہے نا تو مت کیا کر سمجھا ہی بعد میں تیری اصلیتیں نکل نکل کے آتی ہے کہ کس طرح سے تُو نا ڈنک مار چکی ہوتی ہے جندگیاں برباد کرنے کے کام کر چکی ہوتی ہے تو یہ سب ہے نا رہنے دے پٹا رہا تیرے اوپر بلکل بھی شوبہ نہیں دیتا یہ سب کچھ وہ تو بعد میں پتا چلا تھا کہ ازگر نے وہ پاسپورٹ کسی یہ چپایا تعایت کے لیے نہیں تیرے لیے تاکہ تم لوگ اچھے سے اور نین مٹکہ کر سکو بے شرم کہیں کی اچھا سب کو گلے لگ لگ کے ڈرامے کر رہی تھی میں کو لگا اب رمضان کے بھی گلے لگنے لگی ہے یہ لیکن ہاں کیمرہ ہون تھا نا لگ نہیں سکتی تھی اس کے لیے ہاتھ ملا لی ویسے پٹارہ ہاتھ ملانا بھی صحیح تو نہیں ہے اگر یہی حرکت اگر سلمہ کر دے نا تو بھئی تو قیامت ہی آ جائے نینہ کر دے تو قیامت ہی آ جائے لیکن اس کو سب گندگی کرنے کی چھوٹ ہے یہ کچھ بھی کرے مردوں سے چپک چپک ان کے ساتھ میں روم میں اکیلے رہے ان سے ہاتھ ملائے ان سے مجھتی مجھاپ کرے ان سے کامپلیمنٹ لے میں کیسی لگ رہی ہوں میں کیسی لگ رہی ہوں اس کے لیے سب کچھ معاف ہے لیکن سلمہ کے لیے یا کسی اور کے لیے بلکل بھی معاف نہیں جبکہ کانڈ بھی اسی کے ہی نکل نکل کے آئے تو بھی اس کے لیے سب معاف ہے گندگی گھدوڑی عورت ہے نا اس کو سب کچھ جائز ہے کہ جتنا مرجی تو کیمرے پہ بھی گند کر لے کوئی نہیں بولنے والا ہے اچھا جب پٹارا رمضان ان کی اور اس کی تاریخ کر رہی تھی تو بول رہی تھی اتنے لوگ آئے نا تو وہ لوگوں نے چینل کھولا ہے چینل کے پیچھے لوگ مطلب یہ کیے ہے ان لوگوں نے کبھی چینل کا جکر نہیں کیا ہاں پتہ ہے پٹارا تجھے بہت تکلیف ہے لوگوں کے چینل سے تو بھلے ہی چینل بنائے کھائے کمائے لیکن کوئی اور چینل کھولے نا یہ تجھے برداشت نہیں ہوتا اور اگر کوئی آگے بڑھنے کہ تیرے سے زیادہ کوشش کر لے پھر تو تو بلکل بھی برداشت نہیں کرتی تو تو کتنی جلن کی بھری ہے وہ بہت اچھے سے پتہ ہے بسے اس نے بہت ہی ایموشنل اسپیس دی رمجان اور انیتا کو لے کے مجھے لگا کہ پتہ نہیں دو تین دن اب بیچاری کھانا نہیں کھائیں گی لیکن نہیں کچھ ہی سیکنڈ کے بعد اس نے دکھائی کہ میں جوز پی رہی ہوں پھر آگے جا کے اس نے برگر یہ وہ سارا کچھ خریدہ اس سے پتہ چلتا ہے پٹارا کہ تیرے کو لوگوں کے ساتھ میں کتنا ایموشنل ٹچ ہے کتنا تو لوگوں کو سمجھتی ہے تجھے کتنا دوکھ ہوتا ہے وہ سب سمجھ میں آتا ہے پٹارا تو ایک ہے نا سیلفش عورت ہے اور بس تو اس طرح کیے کہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا ایسی عورت ہے تو سمجھ آئی تو یہ سب ہے نا ڈائیلوگ یہ سب سپیچ دینا نا بند کر دے اچھا جب یہ آنیتا اللہ کو واپس چھوڑ کے گھر آئی تو بولتی ہے ارے سب جنہیں کہاں چلی گئے لگتا ہے سب جنہیں سو رہے پھر اگلے تین میں بول رہی ہے کہ سب سو رہے تھے تو میں بھی سو گئی آہ پیٹارا سب سو رہے تھے اس کے لیے تو سو گئی یا سب جنہیں کام آم کر کے کھانا بانا کھا کے آرام کر رہے ہوں گے یا پہنچ چلے گئے ہوں گے اور تُو جا کے سو گئی جیسے سب جگ رہے ہوتے تو بیچاری جگ لیتی کام دندے تو تکو ہے نہیں ہے نا تو سب سو ہی یا جگیں تیرے کو سونا ہے تو تُو سوئنگی سوئنگی اور تُوٹھی بھی کیوں تھی کانٹنٹ بنانا تھا علیمہ الوک کے سکھوری آنیتہ الوک کے جانے کا ورنہ تو تُو تو ان کو بائے کرنے بھی نہ ہوتی اتنی تو کوئی تُو سیلپی شورت ہے تو تیرے کو کانٹنٹ بنانا تھا اور پھر اس کے ویڈیو میں تھا کہ اچھا آپ لوگ خود بتاؤ اُٹھی آنیتہ الوکوں کا انٹرویو لی ان کے مو پہ اور اتنے کے بعد میں پھر اپنی اوقات اپنے مو سے بتا رہی ہے بول رہی ہے پہلے میں میرے بیس سبسکرائبر رہتے تھے ایک ہزار میں تو میں نے اس طرح سے لوگوں کو بولی تھی کہ کوئی مجھے بیس سبسکرائبر دیں گا میں اس کے فری میں ہیرکٹ کروں گی تو یہی دیکھ لے پیٹھارا یہی دیکھ لے یہی تو ہے تیری اوقات پھر تیرے کو جلن ہوتی ہے جب لوگ بولتے ہیں جب ہم بولتے ہیں کہ کوسر تیرے چینل کی اشتار ہے تو تیرے کوئی مرچی لگتی ہے بھئی تو اگر اتنی فیمس تھی اتنا ہی اچھا تیرے کام تھا لوگ تجھے پسند کرتے تھے بیس سبسکرائبروں کے لیے ہجام بننے کی کیا جرورت تھی تیرے کو کبھی تو تیرے کو اپنی اوقات اپنے مو سے بتا رہی ہوتی ہے اور کبھی تو تیرے کہ نہیں میں تو میرے کام سے فیمس ہوئی ہوں لوگوں نے مجھے پسند کیے بیس سبسکرائبر کے لیے تو بال کٹانے کے لیے پیچھے لگی تھی سکتے پھر بول رہی ہے کہ ہاں لوگوں نے بڑھائی مجھے سبسکرائب کیے پھر میں نے لوگوں کے بال بھی کٹی میں نے ایبرو بھی بنائی یہی تو ہم ہی بتاتے نا پھٹا رہا کہ تُو سبسکرائبروں کے لیے لوگوں کو پیسے باتی لوگوں کے لیے تُنہیں اس طرح کی سب اس کیمیں نکالی اب یہ باتیں ہم بتاتے تو لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے تیرے چاٹو کو اور اب تُو آ کے خود مہن سے قبول کر رہی ہے کہ سبسکرائبروں کے لیے تُو کتنا گری ہے اب آپ لوگ بتاؤ کہیں سے یہ آپ لوگوں کو بھولی لگ رہی ہے سیدھی ماسوم کسی نے سوچا ہوگا کہ میں میرے سبسکرائبر پورے کرنے کے لیے اس طرح کی سکیم نکالوں لوگوں کو جا جا کے بولوں اور لوگوں کو بولوں کہ بھئی مجھے بھی سبسکرائبر کرا کے دے دو میں بال کٹ کے دوں گی سوچائے آپ لوگوں نے اس طرح کا اب یہ کون کر سکتا ہے شاتیر انسان کر سکتا ہے جس کا دماغ بہت چلتا ہے جو شیطانی دماغ رکھتا ہے وہی لوگ تو اتنا کچھ سوچ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو دیکھ لو کہاں سے بولیے بھئی اور وہ پیسے دیکھنے والی بات پچاس پچاس روپے میں یہ سبسکرائبر لیتی تھی وہ باتیں بھی سچی تھی اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں تھا اور اس نے خود نے اپنے موہ سے یہ بات بتائی یہ شروع کے ویڈیو میں یہ اور نینہ بیٹھے تھے اور مجاک مجاک میں لوگ بول رہے تھے کہ ہم نے ایسے ایسے کر کے لوگ ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے ایک ایک بندے کو ہم لوگوں نے پیسہ دے دے کے سبسکرائبر پورے کرے تھے یہ بھی اس نے قبول کی تھی اور جو اس نے بولی ہے نا کہ وٹس اپ تھا وٹس اپ کے اوپر اس نے یہ افر کی تھی تو وٹس اپ کے اوپر نہیں کی تھی اس نے یہ افر اور افر بھی یہ والی نہیں تھی گھٹیا افر تھی ٹھیک ہے اور اس نے کیا کäg پہ تھی بی آئی جی او کے اوپر سمجھ گئے نا آپ لوگ وہاں پہ یہ نا گندے کام کرتی تھی اور وہاں پہ اس نے یہ افر دی تھی اور وہاں سے پھر اس کو نا سبسکرائبر ملے تھے یہاں پہ آئے تھے اس کے لیے یہ ان کو لبھانے کے لیے نا اسی گندی گندی میک اپ کی ویڈیو بنانا بینا ڈوپٹے کے ٹی شٹ کے ساتھ میں آکے ویڈیو بنانا اوپر سے نیچے تلق اپنے آپ کو شو کرنا تو یہ وہاں کا کام یہاں پہ کرنے کے لیے آئی تھی اور وہاں پہ اس نے دیتی یہ افر جھوٹ بول رہی ہے کہ میں وٹس اپ کے اوپر افر دیتی جھوٹی کئی کی باپ کی ویڈیو کے سروع میں جو اتنے بولی میری تبیت خراب ہے مانی نہیں کہہ رہا تھا کہ ویڈیو بناؤں ہوں پھر بھی چلو ہمت کر کے اوڑ گئی ہوں تو اس کی کوئی تبیت اوپیت نہیں خراب تھی کچھ نہیں تھی کل کا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیا نام ہے کوسر کے ہاتھ پہ نشان مار کے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے تو وہ سارا کچھ چل رہا تھا کوسر کوئی لوگوں نے مار پیٹ کیے اور واپس سے وہی سارا گھر میں تماشا ہوا ہے اب جائر سی بات ہے کوسر تو مکی اس نے تو کچھ بولی نہیں ہوں گی اتنے مار توڑ کر کے پھر گھر میں آ کے گونچو کو ماری ہوں گی گونچو کے ساتھ میں جھگڑا کی ہوں گی اس کے بعد جا کے مارے ہوں گے یا جو بھی تھا لیکن اس کے وجہ سے ان کے گھر میں یہ سارا کچھ چل رہا تھا جس کے وجہ سے پیٹارہ یہ تھی تھوڑی سی کہ ہاں بھئی مطلب اس کو تو جائر سی بات ہے ہر چیز کا کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے اب کل کو کسی کو پتا چل جائیں گا کہ یہ تو جا کے کوسر کو پیٹ کے آئیے پٹوا کے آئیے تو اس کے لیے اس نے پہلے ہی بول دی کہ میری تو تبیرتی ٹھیک نہیں ہے میرا تو کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا ہے سر میں دردے اندر سے تھوڑا تھوڑا بکھار جیسا لگ رہا ہے اور وہ جو اکرا بھاگی ہے جو آئی تھی اس کے گھر کا کام کرنے کے لیے اور وہ بھاگ گئی انیتا رمضان کے ساتھ اس کے پیچھے بھی یہی کچھ وجہ ہے باقی بیماری کس چیز کی پٹا رہا تو تھائیلینڈ سے آئی یہ بڑی خوش تھی ہاں میں پوزیٹیو ہوں میرے میں بہت انرجی ہے میں اسی ویڈیو بناوں گی میں ویسی ویڈیو بناوں گی پھر تنہیں کاؤسر سے لڑنا شروع کر دی پھر تنہیں بول دی کہ نہیں میری تو حمد نہیں ہو رہی ہے میرا تو دل اداس ہے گھر میں ایسا کچھ ہوتا ہے دل نہیں کرتا ویڈیو بنانے کا یہ کرنے کا وہ کرنے کا یہ سب تنہیں بول دی پھر اگلے دن تنہیں بولی امی کی کال آئی تھی امی نے بولی تم اپنا کام کرو پوزیٹیو ویڈیو بناو تو آج سے ہم اپنی ویڈیو پہ آگئے ہم پوزیٹیو ویڈیو بنائیں گے پھر اگلے دن تنہیں شروع ہو گئی بخار جیسا لگ رہا ہے ویڈیو بنانے کا من نہیں کر رہا ارے تو سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو لوگوں کو کس طرح سے گھوماتی ہے کس طرح سے بے وکوب بناتی ہے پاگل بناتی ہے تجھے کیا لگتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ تُو کیا ڈرامے کر رہی ہے تُو ایسے بتاتی ہے آئے دن بیمار ہے بیمار ہے جیسے کہ تُو پرائگنٹ ہے اور ایسا کچھ بھی سنائی دے رہا ہے کہ تُو نے پتہ نہیں کچھ کی ہے اب وہ تُو چُپا رہی ہے لیکن آج نہیں تو کل تو پتہ چلی جائیں گا تو مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پرائگنٹسی کو لے کے پریشان ہے اور یہ سارا گصہ نکال رہی ہے اگر کہ یہ بیچ میں گائب ہوئی تو سمجھ لینا آپ لوگ کہ کانڈ کر کے آئیے یا پچھلے دنوں یہ دو تین دن جو گائب تھی اس نے بولی کہ پندرہ سولہ سترہ اٹھرہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو اتنے دنوں میں اس نے کانڈ کر لی ہوگی یہ بھی تو پاسیبل ہے اس کو کونسا گھر کے کام کرنے ہے یا کچھ کرنا ہے اس کو تو دو تین دن تو اس نے ریاکشن ویڈیو ہی بنائی تھی بیٹے بیٹے بنائی تھی تو ہو سکتا ہے ان دنوں میں اس نے وہ کانڈ کر لی ہوئیں گی کونسا کانڈ سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پرائگنٹسی کو لے کے بیمار ہو مطلب جو کانڈ کر کے آگئی ہے اس کو لے کے بیمار ہو پیچھے کیا ہی تھا اور آپ لوگ سمجھ ہی سکتے ہو کہ گونچو کا تو خیر اس میں کوئی پارٹیسپیٹ ہوگا نہیں رمضان سے جو اتنی محبت تھی آپ سمجھ گئے نا آپ لوگ خیر وہ جو اکرا بھاگی ہے وہ یہی سب چیزوں کی وجہ سے ہی میں کوئی لگتا بھاگی ہے اس نے کچھ دیکھ لی ہوگی یا گونچو نے اس کو چھیڑا ہوگا اس کے پر غلط نیت دالا ہوگا یا ہاتھ ڈالا ہوگا اس کے پر ورنہ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی یہ بول رہی ہے کہ وہ آئی یہاں پہ آکے بیمار ہوگئی اس کے لیے وہ واپس جاری ہے میں کوئی نہیں لگتا ہے کہ آکے فوراں بیمار ہوگئی اور اس کی وجہ سے وہ واپس جاری ہے جہاں پہ اچھی وائد نہیں آتی ہے یا اس کے ساتھ میں کچھ ہوا ہوتا ہے تو ہی اس طرح کا انسان ہے مطلب اس کے موں سے نجر آ رہا تھا کہ جیسے وہ ٹینچن میں ہو گھبرائی ہوئی ہو تو میں کوئی تو لگتا ہے جرور گھونچو نے اس کے اوپر ہاتھ وائد ڈالا ہے یا کس تو بھی کانڈ اس کے ساتھ میں ہوا ہے یا کانڈ ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یا کوسر کو مار پیٹ کرتے ہوئے یا جو بھی اس کے گھر میں گندگی چلتی ہے نا کس تو بھی اس نے آنکھوں سے دیکھی ہے جس کی وجہ سے وہ الٹے پیر واپس بھاگی ہے ورنہ تو دیکھو نا انیتا کو دیکھ لو یہ لوگوں کو دیکھ لو کس طرح سے لوگ آ کے یہاں پہ رہنا چاہ رہے تھے کیونکہ گاؤں میں رہتے ہیں یہاں پہ تو اس کا گھر اتنا بڑا ہے سپریج ہے یہ سارا کچھ ہے تو ان کو تو یہ سب چیزے اسے بڑا ہی لگا ہوتا ہے پیار ہوتا ہے تو ایسے بھاگتے نہیں ہیں لوگ گاؤں والے اب یہ کیوں بھاگی ہے جرور کوئی نہ کوئی کانڈ دیکھی یہ جرور اس کے ساتھ میں کچھ ہوا ہے تب ہی وہ بھاگی ہے اور یہ تو بتائیں گی نہیں یہ تو اسی طرح سے جھوڑ بولیں گی نا تبیت خراب تبیت خراب اتنی کہ اگر تبیت خراب تھی تو دوائی دیلا دیتی ایک دن آرام کرتی صحیح ہو جاتی وہ لیکن نہیں اتنے بول دی تبیت خراب ہے تو وہ جاری ہے کہ دن میں وہ عورت بھاگی ہے یہاں سے سوچو کیوں بھاگی ہے جرور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کانڈ ہے کوسر کے ہاتھ میں گوھر کیا جائے تو کچھ نہ کچھ کانڈ ہوا ہے اور بہت جلدی آپ لوگوں کو انشاءاللہ پتہ چلیں گا کیونکہ اس کے گھر میں یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن جرور نکلتا ہے اور انتظار کرو اس چیز کا بھی جرور نکلیں گا کیونکہ وہ اکرا آئی تھی وہ اس کے گھر میں کام کرنے کے لیے آئی تھی نوکرانی کی طرح اس کے گھر والوں نے اس کو بیجے تھے کہ تو جا کے اتنے دن وہاں پہ رہے کام کر وہ بھاگی ہے تو چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں رہی بات جو چڑیل کی اور اس کی بیٹی کی تو مجبوری ہے بھئی ان کی چاٹنا بھی تو ہے پیسے بھی تو چاہیے اور زندگی بھر کا ہے ان کا تو تو وہ تو بھاگیں گی نہیں وہ تو ہارے گناہ کے اوپر ان لوگ پردہ ڈالنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں دیکھیں گے نا کہ اس کے اوپر اور کتنا یہ پردہ ڈالتی ہے دیکھیں گے کیا بلکہ ڈالتی ہی نہیں ہے دیکھا نہیں آپ لوگوں نے پچھلے دنوں میں اس کے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگا لیکن یہ عورت نے ایک چیز کے اوپر بھی پردہ نہیں ڈالی چھوپ موہ میں دھائی جمعا کے بیٹھی تھی اتنی کوئی یہ سیلپیش ہے اور وہ لوگ اتنے ہی گیرے ہوئے خیر چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کہتی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند ہیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ آپی